باباقار علمان شورا سامین و سامیات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ علی نامائه الشاملہ وآلائه الكاملہ والصلاة علی محمد المصطفى وآلائه المجتبا اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المبادة في القربا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی جل امین المبین المتین المکین ونحن على ذلك المن الشاہدین ومشاکرین والحمدللہ رب العالمين موزز حضرات یہ آپ حضرات کی محبت ہے خصوصیت کے ساتھ رضا نگر رضا کمیٹی حسین کمیٹی کی محبت کہ آج اس ناچیز کی پانچویں اور آخری تقریر ہے زندگی نے پھر وفا کیا زندہ رہا تو ہو سکتا ہے مولانا کی آپ سے پھر دوبارہ ملقات ہو بالکل عدب سے بیٹھیں ہوش میں بیٹھیں میری تقریر کا معاملہ عوام پر ہے اور مائک پر ہے آج بہت شاندار سٹنگ ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا میں مائک والے کا دشمن نہیں ہوں لیکن جب من کے مطابق کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو ذہن دیجٹرپ ہوتا ہے مولانا رب مانی چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھا سے اچھا پیغام پیش کرے لیکن بیچ میں اگر کوئی بلڈوزر بن کر کھڑا ہو جائے تو پھر مشکل کام ہے آپ بلکل عدب سے بیٹھیں ہوش میں بیٹھیں ماشاءاللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اہلِ بیتِ پاک کی محبت یہاں کے مسلمانوں کے سینے میں اس طرح روشن ہے کہ قسم خدا مرتے دم تک کوئی اس چراغ کو بجھا نہیں سکتا ہے مختلف موضوعات پر آپ نے میری تقریریں سنیں لیکن آج آخری تقریر ہے آج میں تقریر میں چند باتیں بتانے کی کوشش کروں گا ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا محبت کس کو کہتے ہیں دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا اللہ رسول کی محبت کیا ہے تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا اہلِ بیت کی محبت کیا ہے چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا اہلِ بیت کا مرتبہ کیا ہے پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا چھٹویں بات یہ بتانا چاہوں گا کربلا کے واقعہ سے ہم لوگوں کو کیا کیا سبق ملا اور ساتویں بات یہ بتانا چاہوں گا کہ تازیہ بنانا کیسا ہے بنائے تو کس طرح سے بنائے بھول بجانا کیسا ہے ناج کرنا کیسا ہے ڈانس کرنا کیسا ہے سڑکوں پہ کھانا پھیکنا لوٹانا کیسا ہے یہ ساری باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا تازیہ کے اوپر نیاز دلانا تازیہ کے اوپر چادر چڑھانا ایک کو امام حسن کی قبر تصور کرنا دوسرے کو امام حسین کی قبر تصور کرنا اور دونوں کی قبریں اس میں بنانا اس پر چادر چڑھانا اس پر نیاز دینا یہ سب اسلام کا کیسا طریقہ ہے شریعت کے خلاف ہے یا کیا ہے یہ ساری باتیں آپ کا مولانا ڈیٹیلز انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرے گا میری تقلیر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے بلکل عدب سے بیٹھیں تاکہ مولانا جتنی چیزوں کا وعدہ کر چکا ہے وعدے کے مطابق صحیح خطاب ہو سکے ایسی ایسی حدیثیں سناؤں گا کہ آپ کی طبیعت مچ لے گی دل باغ باغ ہوگا آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آم مل کر دونوں جہاں کے داتا وہ آقا مدری تاجدار دونوں عالم کی مالک و مختار سیدِ ابرار و اخیار مصطفیٰ جانِ رحمت شمِ بزمِ ہدایت نو شہِ بزمِ جنت گولِ باغِ رسالت عرش کی زب و زینت فرش کی طب و نوزہت جن کی شان انہ آتِ ناں کل کو سر شافِ بشر ساکی کو سر حضور تاجدارِ مدینہ راحتِ قلب و زینہ کائنات کی شان مومنوں کی جان یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دروش شرک کا نظرانہ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کریں پڑھیں زور سے پڑھیں اللہم صلی اللہ بارک و سلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلو علیہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے زور سے بولے اجازت ہے تو شیر ملائدہ فرمائے حق پر وہی ہے جس میں شریعت کا رنگ ہے حق پر وہی ہے جس میں شریعت کا رنگ ہے باطل کو ٹھہرا جس میں زلالت کا رنگ ہے باطل کو ٹھہرا جس میں زلالت کا رنگ ہے اور دیکھو یزیدیوں میں خباست کا رنگ ہے دیکھو یزیدیوں میں خباست کا رنگ ہے آلِ نبی ہیں جن میں شرافت کا رنگ ہے اور جو لوگ اہلِ بیت کی توہین کرتے ہیں ان کے نام یہ شیر ہے توہینِ اہلِ بیت اداوت کا رنگ ہے توہینِ اہلِ بیت اداوت کا رنگ ہے یہ تو یزیدیوں کی حمایت کا رنگ ہے یہ تو یزیدیوں کی حمایت کا رنگ ہے اور گزرے ہوئے زمانہ ہوئے پھر بھی آج تک گزرے ہوئے زمانہ ہوئے پھر بھی آج تک کربل کی سرزمی پہ شہادت کا رنگ ہے کربل کی سرزمی پہ شہادت کا رنگ ہے سر دے دیا نماز قضا ہونے نہ دیا کیا ہی حسین ان کی عبادت کا رنگ ہے کتنا حسین ان کی عبادت کا رنگ ہے اور یہ بھی شہر سنیئے نام نشاہ یزید کا دنیا سے مٹ گیا نام نشاہ یزید کا دنیا سے مٹ گیا باقی حسین تیری امامت کا رنگ ہے باقی حسین تیری امامت کا رنگ ہے اور نشتر جو سب کے دل میں سماتا چلا گیا مجھ پہ یہ ان کی نظرِ انایت کا رنگ ہے مجھ پہ یہ ان کی نظرِ انایت کا رنگ ہے میرے دوست میرے عزیز میرے بچے میری پیاری ماں بہن اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو دل سے سن لیا تو آپ کے دلوں سے کوئی کبھی بھی کسی مور پر اللہ رسول صحابہ اور اہلِ بیت کی محبت کا چراغ نہیں بجھا سکتا بشرتے کہ میری تقریر کو دل سے سنیں ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا اللہ تعالیٰ کہا ارشادِ پاک قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا اے رسول آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے اے میرے غلاموں میں تبلیغِ دین پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانتا میں تبلیغِ دین پر تم سے کوئی معافظہ نہیں مانتا میں تبلیغِ دین پر تم سے کوئی اجرت کا طلبگار نہیں دشمنوں سے گالیاں سنتا ہوں تمہارے لیے دشمنوں کے پتھرے کھاتا ہوں تمہارے لیے دشمنوں کے تانے سنتا ہوں تمہارے لیے لیکن میں نے تم سے کبھی بدلہ نہیں مانگا میں نے تم سے کبھی معافظہ نہیں مانگا میں نے تم سے کبھی اجرت طلب نہیں کیا اور کان کھول کر سن لو مجھے بدلہ نہیں چاہیے معافظہ نہیں چاہیے اجرت نہیں چاہیے اگر چاہیے تو اہلِ بیت کی محبت چاہیے اگر چاہیے تو اہلِ بیت کا پیار چاہیے اگر اتنی با سمجھ میں آگئی تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اس آیت سے پتا چلا قرآن کی اس آیت سے پتا چلا کہ اہلِ بیت سے محبت کرنا ضروری ہے ہاتھ اٹھا کر بولو اہلِ بیت سے محبت کرنا اور زور سے بولو اہلِ بیت سے محبت کرنا میری طرف دیکھو جیسے اللہ تعالیٰ کی محبت ایمان میں داخل ہے رسول کی محبت ایمان میں داخل ہے ایسے ہی اہلِ بیت کی محبت بھی ایمان میں داخل ہے اگر کوئی اللہ کی شان میں گستاخی کرے تو کافر ہو جائے رسول کی شان میں گستاخی کرے تو کافر ہو جائے ایسے ہی نبی کی اہلِ بیت کی شان میں ذاتن نصبن ذاتی لڑائی میں نہیں جھگڑا میں نہیں زمین جائداد میں نہیں بلکہ ان کے نصب میں گستاخی کرے ان کی توہین کرے ان کو زلیل کرے ان کے حسب و نصب میں کہیں سے گستاخی کرے تو وہ بھی کافر ہو جائے اس سے پتا چلا اہلِ بیت سے محبت کرنا فرض ہے ان کا احترام واجب ہے ان کے حسب و نصب کا مرتبہ سینے میں بسانا ضروری ہے میری طرف دیکھئے محبت کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں مگر دلیل سنی کے زوا کسی کے پاس نہیں ہے میری طرف دیکھئے وہابی بھی کہتا ہم محبت کرتے ہیں دیوبندی بھی کہتا ہم محبت کرتے ہیں شیعہ بھی کہتا ہم محبت کرتے ہیں قادیانی بھی کہتا ہم محبت کرتے ہیں جس کی جتنی لمبی داڑھی ہے اس کا اتنا لمبا دعویٰ ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں لیکن قسم خدا یہ جتنے گمراہ فرقے ہیں سب آپ کی آنکھوں میں دھول جھوک رہے ہیں سب آپ کو فریب دے رہے ہیں سب آپ سے مکاریاں کر رہے ہیں سب آپ سے سیاست کر رہے ہیں میری طرف دیکھئے پہلے آپ کا مولانا یہ آپ کو بتانا چاہے گا کہ محبت کس کو کہتے ہیں تب ہی تو بات سمجھ میں آئے گی کہ کون محبت کر رہا ہے اور کون دھوکہ دے رہا ہے کون محبت کر رہا ہے کون سیاست کر رہا ہے کون محبت کر رہا ہے کون آپ کو فریب دے رہا ہے میری طرف دیکھو محبت کہتے ہیں انسان جس سے سچی محبت کرتا ہے کبھی اس کا عیب نہیں نکالتا انسان جس سے سچی محبت کرتا ہے کبھی اس کی کمی نہیں تلاشتا انسان جس سے سچی محبت کرتا ہے کبھی اس کا نقص نہیں ڈھوڑا کرتا انسان جس سے سچی محبت کرتا ہے اس کے لیے جان دینے کی کوشش کرتا ہے اس کا نام محبت ہے تم چوٹیوں کو دیکھو میٹھی چیز سے کس قدر محبت کرتی ہے کہ رات کے سناٹے میں بھی اگر میٹھی چیز بستر پہ گر جائے تو چوٹی رینگتے ہوئے بستر پر آ جاتی ہے اس کو پتا ہے کہ سونے والا ہمیں مانٹ ڈالے گا سونے والا ہمیں پاؤں سے مسل ڈالے گا لیکن چوٹی میٹھی چیز سے محبت کرتی ہے تو جان تو دے دیتی ہے مگر میٹھی چیز کو نہیں چھوڑتی اس کا نام محبت ہے پروانوں کو دیکھو روشنی سے کتنی محبت کرتا ہے جان کو نشاور کر دیتا ہے مگر روشنی سے جدہ نہیں ہوتا اس کا نام محبت ہے محبت کرنے والا کبھی اللہ کے خلاف نہیں بولے گا محبت کرنے والا کبھی رسول کے خلاف نہیں بولے گا محبت کرنے والا کبھی اہلِ بیعت کے خلاف نہیں بولے گا محبت کرنے والا کسی صحابی کو برا بھلا نہیں کہے گا جو برا بھلا کہے تو سمجھ لو وہ محبت نہیں کر رہا ہے وہ سیاست کر رہا ہے وہ تمہارے ایمان پر حملہ کر رہا ہے وہ تمہیں دھوکہ اور فریب دے رہا ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی مولویوں کی لڑائی مرغہ مچھلی کی چل رہی ہے یاد رکھئے جو اس طرح کہے تو اس کو لاٹھی لے کر دھوڑاؤ ہماری لڑائی کسی بھی جماعت والوں سے مرغہ مچھلی کی نہیں ہے پلاو چلاو بریانی کی نہیں ہے دارھی ٹوپی کی نہیں ہے مسجد کے ممبروں محراب کی لڑائی نہیں ہے قیام سلام فاتحہ نیاز کی لڑائی نہیں ہے ہماری لڑائی ایمان اور عقیدے کی لڑائی ہے ہماری لڑائی محبت کی لڑائی ہے دنیا کہتی ہے کہ سنی مولوی ہمارے خلاف بولتا ہے آپ ان سے کہہ دو کہ سنی مولوی کے پاس سنگھ نہیں ہے کہ سب کے خلاف بولے ہم سب کے خلاف نہیں بولتے اس کے خلاف بولتے ہیں جو میرے رسول کے خلاف بولتا ہے ہم اس کے خلاف بولتے ہیں جو اہلِ بیت پیمبر کے خلاف بولتا ہے ہم اس کے خلاف بولتے ہیں جو کسی صحابی کے خلاف بولتا ہے ہم اس کے خلاف بولتے ہیں جو کسی بزرگ کے خلاف بولتا ہے مگر جو ان حضرات سے محبت کرتے ہیں میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں ہماری جماعت بھی ان سے محبت کرتی ہے ہم یہ نہیں دیکھتے برائیلی کا کون ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کچھوچا کا کون ہے ہم یہ نہیں دیکھتے اجمیر کا کون ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کلیر کا کون ہے ہم یہ نہیں دیکھتے مکہ اور مدینہ کا کون ہے چاہے وہ جہاں کا رہنے والا ہو اگر اللہ رسول اہلِ بیت صحابہ سے اگر محبت کرتا ہے تو سینے میں بسا لیتے ہیں اور اگر ان کے خلاف بولتا ہے تو جوتیوں کی ڈھوکر سے بار دیتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت چکر امام حسین اہلِ بیت کا دامن اہلِ بیت کا دامن مسلقِ عالی حجرات علماء اہلِ سنت باز سمجھ میں آ رہی ہے کہ آسمان کے اوپر جا رہی ہے ارے زور سے بولو سمجھ میں آ رہی ہے نا مولانا رب مانی کی تقریر کو بنگالی بھی سمجھتا ہے مولانا کی تقریر کو بیہاری بھی سمجھتا ہے مولانا کی تقریر کو ناگا لینڈ کا آدمی بھی سمجھتا ہے مولانا کی تقریر کو کیرلا کا مسلمان بھی سمجھتا ہے ادھر دیکھئے جیسا دیس ویسا بھیس میں اتنا ہارڈ اردو استعمال نہیں کرتا اتنا سخت الفاظ یوز نہیں کرتا کہ لوگوں کے سروں سے گزر جائے اور باز سمجھ میں نہیں آئے آپ کی زبان میں آپ کے رنگ میں آپ کا مولانا آپ سے خطاب کرتا ہے بلکل عدب سے بیٹھئے ہوش میں بیٹھئے اور میری تقریر جیسے میں نے وعدہ کیا ہے وعدے کے مطابق لائن سے میری تقریر سنیے اور حدیث سنیے انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہوگا اگر حدیث سننا چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ سارا مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ غور سے سن لو مشکان شریف جلد اول کتاب الایمان صفہ نمبر بارہ کی حدیث سنو انا انا سبن مالکن قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلاسو من کن نفی وجدہ بہنہ حلاوت الایمان من کان اللہ و رسولہ احبا علیہ مما سباہما و من احبا عبدان لا يحبوه الا للا و من یکرہ این یعوه اودا فی الکفر زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ تین خوبیاں ایسی ہیں تین اوصاف ایسے ہیں کہ جس میں یہ تین خوبیاں سما جائے تو سمجھ لو ایمان کی میتھانس کو پا لیا ایمان کی لذت کو پا لیا ایمان کی چاشنی کو پا لیا اپکہ مسلمان ہو گیا اپکہ مومن ہو گیا بشرتے کے تین او خوبیاں اس میں موجود ہو پہلی خوبی سن لو پہلی خوبی سن لو نبی ارشاد فرماتے ہیں پہلی خوبی یہ ہے کہ انسان دنیا میں سب سے زیادہ اللہ رسول سے محبت کرے انسان دنیا میں سب سے زیادہ اللہ رسول سے محبت کرے اپنے ماں سے بھی زیادہ اپنے باپ سے بھی زیادہ اپنی آل و اولاد سے بھی زیادہ اپنے اہل و اقربان سے بھی زیادہ اپنے رشتے دار سے بھی زیادہ سب لوگوں سے زیادہ اللہ رسول سے محبت کرے یہ ایک خوبی دوسری خوبی سن لو جب دنیا میں کسی سے محبت کرے تو مطلب کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے یہ دوسری خوبی ہے اور تیسری خوبی یہ ہے کہ کوئی اسلام کے خلاف آواز اٹھائے قرآن کے خلاف بولے اللہ کے خلاف بولے رسول کے خلاف بولے اسلام سے پھر جائے مرتد ہو جائے تو اس کو دل سے برا جانے اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالات جکر امام حسین نعرے حدری کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ نبی نے فرمایا کہ یہ تینوں خوبیاں جس میں ہیں تو سمجھ لو وہ پکا مومن ہے وہ پکا مسلمان ہے ادھر دیکھئے ابھی تو آپ نے ایک حدیث سنی اجازت دیجئے تو دوسری سناو دیکھئے اللہ رسول کی محبت کیا ہے ماشاءاللہ طبیعت میں چل جائے گی ادھر دیکھئے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بول دو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ غور سے سن لو اللہ اللہ مشکان شریف جلد سانی صفہ نمبر چار سو ستائیس کتنا زور سے بولو صفہ نمبر چار سو ستائیس غور سے سنیے ان ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہو قال قال رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایو العمال احبو الاللہ تعالی قال قائل الصلاة والزکاة وقال قائل الجهاد فقال علیہ السلام اِنَّا اَحَبَّ الْعَامَالِ اِلَا اللہ تعالی عَلْبُغْزُ لِلَّهِ وَلْحُبُ فِي اللَّهِ زور سے بول دو سبحان اللہ ادھر دیکھئے پریشاندار حدیث لمبی لمبی بھی سناؤں گا لیکن آپ بلکل عدب سے بیٹھیں مولانا کی تقریر کو دل میں بسائے حضرتِ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاعت فرمایا صحابہ بیٹھے ہیں زور سے بولو صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں نبی ارشاعت فرماتے ہیں اوہ صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے کیا تمہیں پتا ہے اللہ تعالیٰ کو بندے کا کونسا عمل زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا سب سے پیارا عمل کونسا ہے محبوب محبوب عمل کونسا ہے پاس صحابہ نے کہا السلات و الزکاة نماز پرنا زکاة دینا یہ اللہ کو بندے کا سب سے پیارا عمل ہے بندے کا محبوب عمل اللہ کے نزدیک نماز پرنا زکاة دینا ہے وہ صحابہ کھڑے ہو گئے کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ کے نزدیک بندے کا سب سے پیارا عمل سب سے محبوب عمل اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے جیسے نبی نے اتنا سنا ارشاد فرمایا اِنَّا اَحَبْ بَلْ اَعْمَانِ لِلَّهِ نبی نے فرمایا اوہ صحابہ نماز اپنی جگہ ہے روزہ اپنی جگہ ہے حج اپنی جگہ ہے سکانت اپنی جگہ ہے مگر کان کھوڑ کر سن لو اللہ کے نزدیک بندے کا سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ بندہ جب دنیا میں کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے اور دشمنی رکھے تو اللہ کے لیے نعرِ رسالت امام حسین گدامان مسلکِ عالی حجرات لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے ارے بولو تھکے تو نہیں مولانا ربانی کی تقریر تو ابھی ابتداء ہے ابھی انتہا تک پہنچنا باقی ہے اجازت ہے جلدی بولو اجازت ہے میری طرف دیکھئے ابھی آپ نے دو حدیثیں سنی نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ بندہ کسی سے محبت رکھے تو کس کے لیے اللہ کے لیے اور کسی سے دشمنی رکھے تو اللہ کے لیے اس لیے نہیں کہ بولو زمین کے لیے نہیں جائداد کے لیے نہیں مکان کے لیے نہیں بولو محلے کے لیے نہیں رشتے کے لیے نہیں بلکہ اگر وہ بوگز رکھے دشمنی رکھے تو صرف اس لیے رکھے کہ یہ اللہ رسول کا گستاغ ہے یہ اللہ رسول کا دشمن ہے یہ اہلِ بیتِ پیمبر کو گالیاں دیتا ہے اس بنیاد پر دشمنی رکھے تو وہ پکا مومن ہے اور اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے حضرات ابھی تو آپ نے دو حدیث سنی اجازت دیجئے تو ایک بڑا شاندار واقعہ سناوں پھر حدیث سناوں تب یہ تمہیں چل جائے گی ایک دفعہ نبی کی باہرگاہ میں حضرتِ عمر حاضر ہیں نبی نے حضرتِ عمر کے بازو کو پکڑا کلائی کو پکڑا ارشاد فرمایا اے عمر یہ بتا کہ تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ کس چیز سے محبت ہے کس چیز سے پیار ہے کس کو چاہتے ہو اتنا سنا تھا حضرتِ عمر ارض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ اپنی چان سے محبت ہے کیا کہا؟ مجھے سب اپنے اس دنیا میں سب سے زیادہ بھی کر دی نبی نے پوچھا کہ تم دنیا میں سب سے زیادہ کس چیز سے محبت کرتے ہو میں نے جواب سہی دیا کہ جان سے محبت کرتا ہوں نبی نے چہرہ کیوں پھیر لیا بس سمجھ میں نہیں آئی جب یہ سوچنے لگے تو نبی نے پھر اپنا چہرہ مبارک عمر کے چہرے کی طرف کیا اور ان کے ہاتھ کو پکڑا گھر سے سنیے اور ہاتھ کو پکرنے کے بعد ہاتھ کو ہلا کر پوچھا ہاتھ کو جھنجور کر پوچھا اے عمر اب یہ بتا کہ تم اپنی جان سے بھی زیادہ کس کو چاہتے ہو تم اپنی جان سے بھی زیادہ کس سے محبت کرتے ہو اتنا سننا تھا دل کی دنیا بدل گئی ماں کی عشق بعد رو گئی رو رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس دنیا میں اپنے ماباب سے بھی زیادہ اپنی آل و اولان سے بھی زیادہ اپنے رشتے دار سے بھی زیادہ اہل و اقربان سے بھی زیادہ یہاں تک کہ عمر اپنی جان سے بھی زیادہ نبی سے محبت کرتا ہے جیسے حضرت عمر نے اتنا کہا تو نبی نے فرمایا اب تم کمپلیٹ مسلمان ہو گئے نبی نے فرمایا اب تم پکے مسلمان ہو گئے اب تمہارا ایمان بالکل مکمل ہو گیا پختہ ہو گیا یہ ہے اللہ رسول کی محبت اگر اجازت دیجئے تو ایک بڑی شاندار حدیث سیدنا صدیق اکبر سے متعلق سنا دوں اجازت ہے جلدی بولے اجازت ہے لیکن ایسے نہیں سناوں گا سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ غور سے سن لو اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ کو آباد رکھے اللہ جلسے کو قبول فرمائے آپ کا آنا قبول فرمائے مولانا ربانی کا آنا قبول فرمائے اب آپ حدیع سنو دبیعت میں چل جائے گی دل پاگ باگ ہوگا مشکان شریف جلد سانی باب و مناقب سدید صفحہ نمبر پانسو چھپن کتنا زور سے بولو صفحہ نمبر پانسو چھپن عن ابی حریرتان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ازا اتانی جبریل فانخز بیدی فارانی باب الجنہ اللذی يدخل منہ امتی فقال ابو بکر یا رسول اللہ وقت تو انہی کنتم آکا حتی انظر علیہ فقال علیہ السلام اما فینکا یا ابا بکر اول من یدخل چندہ من امتی اجازت ہے زور سے بولو اجازت ہے ناراض تو نہیں قسم خدا آنکھوں میں آسو آئے گا اللہ رسول کی محبت کا چراغ سینے میں روشن ہوگا سنیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے صحابہ سے کہا صحابہ آج میرے پاس جبریل آئے کون آئے حضرت جبریل امین معلم البلائی کا حضرت جبریل امین میرے پاس آئے انہوں نے میرا ہاں ات پکڑا انہوں نے میرا ہاں ات پکڑا میرے بازو کو پکڑا اور پکڑ کے کہاں لے گئے مجھے جنت کے اس دروازے پر لے گئے مجھے جنت کا دروازہ دکھایا جس دروازے سے میری امت داخل ہوگی جیسے نبی نے اتنا کہا ابو بکر صدیق وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے ساروں قطار رونے لگے ادھر دیکھئے آنسوں کے قطرات موتی بن کر آنکھوں سے ٹپکنے لگے میرے نبی نے پوچھا اے ابو بکر صدیق کیوں رو رہے ہو کیوں آنسوں بہا رہے ہو تم کو کس چیز نے رولا آیا ہے کیا وجہ ہے اتنا سننا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَدِتُوَنِّكُنْتُوَمَا کا حَتَّا اَنْزُرَائِ لَيْهِ اے میرے سرکار میری تمنا ہے میری آرزو ہے میری خواہش ہے کہ جیسے میں دنیا میں ہر وقت آپ کا دیدار کرتا رہتا ہوں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں میری آرزو یہ ہے کہ جنگ میں بھی آپ کا دیدار کرتا رہوں اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت فائدانِ مصطفیٰ امام حسین کا دامان محصلہ کے عالی حج میں کیا کہا یا رسول اللہ میری تمنا ہے میری آرزو ہے کہ جیسے میں دنیا میں ہر وقت آپ کو دیکھتا ہوں آپ کا دیدار کرتا ہوں سرکار کل قیامت میں جب میں جنت میں رہوں تو آپ کے ساتھ رہوں تاکہ وہاں بھی آپ کی زیارت کروں آپ کے چہرے کو دیکھوں یہ بتاؤ جنت میں کیا نہیں ہے اللہ کی ساری نعمتیں موجود ہیں ابو بکر رونے لگے مصطفیٰ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو کہہ دینا چاہیے ہور چاہیے کہہ دینا چاہیے غلمان چاہیے کہہ دینا چاہیے سونے کا تخت چاہیے لیکن وارے نبی کا دیوانہ وہ کچھ اور نہیں طلب کرتا ہے کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے دیدار مصطفیٰ چاہیے زیارت رسول چاہیے اس کا نام محبت ہے اللہ رسول کی محبت جس کے سینے میں اس طرح ہے اس کا ایمان کامل ہے اسی کا ایمان پکا ہے تو نبی نے محروم نہیں کیا سنیے نبی نے ارشانت فرمایا اما فا انہ کیا ابا بکر اول من یدخل الجنت من امتی نبی نے ارشانت فرمایا اے ابو بکر رونے کی بات نہیں ہے غم کرنے کی بات نہیں ہے تم بڑے خوش نصیب ہو بڑے مقدر والے ہو میرے غلاموں میں سب سے پہلے جنت میں تم جاؤگے یا رسول اللہ چندہ بار چندہ بار چندہ بار چندہ بار اللہ اکبر یا رسول اللہ کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا ہاتھ اٹھا کر بولو سبان اللہ اور زور سے بولو سبان اللہ ماشاءاللہ میں آپ سے بہت خوش ہوں مگر آپ خوش ہیں کے نہیں وہ آپ کے دل کی دھڑکن جانے یا تو اٹھا بجانے مجھے کیا خبر ہے ابھی تک میں نے آپ کو تین چار حدیثیں سنائیں اگر آپ سن چکے اور سمجھ چکے اور آپ کو اندازہ لگ گیا کہ اللہ رسول کی محبت کیسی ہونی چاہیے جس کے سینے میں اللہ رسول کی محبت کا چراغ روشن ہے اس کا ایمان کامل و اکمل ہے وائی پکا مسلمان ہے اب وہ حدیث سنیے کہ اہل بیعت سے کیسی محبت ہونی چاہیے سارا مجمع اگر اس حدیث کو سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبان اللہ اور زور سے بولو سبان اللہ اور زور سے بولو سبان اللہ ما شاء اللہ غور سے سن لو ترمیزی شریف جلد سانی باب المناقب صفحہ نمبر دو سو بیس پر یہ حدیث موجود ہے ان ابن اباس ان قال قانا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم احب اللہ لما یقزوكم من نعم واحبونی بہب اللہ واحب اہلا بیعتی بہبی بری شاندار حدیث اجازت ہے اور بولے اجازت ہے ادھر دیکھئے یہ حدیث کا ہے ترمیزی شریف جلد نمبر دو صفحہ نمبر کتنا دو سو بیس پر میری طرف دیکھئے اس حدیث کا مطلب سنیے نبی نے ارشاعت فرمایا میں مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں مفہوم حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں نبی کے ارشاعت کا مطلب کیا ہے نبی ارشاعت فرماتے ہیں اے میرے غلاموں ایسے تو دنیا میں محبت کی بے شمار کس میں ہے ایسے تو دنیا میں محبت کی بے شمار کس میں ہے ماں کی محبت الگ ہوتی ہے بیوی کی محبت الگ ہوتی ہے بھائی بہنوں کی محبت الگ ہوتی ہے اولاد کی محبت الگ ہوتی ہے امام کی محبت الگ ہوتی ہے پیر و مرشد کی محبت الگ ہوتی ہے حدیث کا مطلب سنیے نبی ارشاد فرماتی ہے ایسے تو دنیا میں محبت کی بے شمار قسمیں ہیں مگر یاد رکھو ساری محبتوں میں مین تین ہے ساری محبتوں میں مین تین ہے اگر یہ تینوں نہیں تو ساری محبتیں بے گار ہیں مین کتنی محبت ہے ہاتھ اٹھا کر بولو لگتا کہ آپ لوگ تھک گئے ابھی تو مولانا ربانی بلکل لائن سے حدیث سنا رہے سنو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ میری طرف دیکھو مین کتنی محبت ہے جلدی بولو تین ادھر دیکھئے اسی تین پر سارا دار و مدار ہے آپ نے نماز خوب پڑھی روزے خوب رکھے سو مرتبہ حج بھی کر لیا ادھر دیکھئے اور آپ نے غریبوں میں خوب لنگر باتا لیکن تینوں محبت میں سے ایک بھی سینے سے نکل جائے تو ہر چیز پہ پانی پھر جائے ہر چیز ہر نیکیاں بے فائدہ کسی کام کی نہیں وہ تین محبتیں کیا ہیں سنیے نبی ارشانت فرماتے ہیں آقا ارشانت فرماتے ہیں محبت کا پہلا زینہ یہ ہے محبت کی پہلی سیڑھی یہ ہے محبت کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ تم لوگ اللہ سے محبت کرو اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے بڑا مہربان ہے وہ بڑا رحیم و کریم ہے تم کو ہر حال میں روزی عطا فرماتا ہے جو نماز نہیں پڑتا اللہ اسے بھی روزی دیتا ہے جو شراب پیتا ہے اللہ اسے بھی روزی دیتا ہے اس کے رحمت کی انتہا نہیں اس کے کرم کی انتہا نہیں وہ بڑا رحیم و کریم ہے یاد رکھو اللہ سے اگر محبت کرتے ہو تو اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے بندہ جہاں بھی رہے جس حال میں رہے مگر اسے محبت کرے نعرے تکبیر نعرے رسالہ امام حسین کا دعوان محصلہ کے علا حجرات یہ محبت کا پہلا زینہ ہاتھ اٹھا کر بولو یہ محبت کا زور سے بولو ہاتھ اٹھا کر بولو یہ محبت کا یہ محبت کا پہلا زینہ ہے تین مین ہے اس میں پہلا زینہ کون ہے جلی بولو اللہ کی محبت اور دوسرا زینہ کیا ہے سنیے نبی ارشانت فرماتے ہیں انداز تو دیکھئے انداز تو دیکھئے نبی ارشانت فرماتے ہیں اے میرے غلاموں یہ محبت کا پہلا زینہ ہے مگر دوسرا زینہ یہ ہے اگر اللہ سے سچی محبت ہے اگر اللہ سے سچا پیار ہے تو کان کھول کر سن لو اگر تمہیں اللہ سے سچی محبت ہے تو دوسرا زینہ یہ ہے کہ مجھ سے بھی محبت کرو اور تیسرا زینہ یہ ہے کہ مجھ سے سچی محبت ہے سچا پیار ہے تو میری اہلِ پیسے محبت کرو نارے تکبیر نارے رسالہ حجمت سانہ البیر فیجان سانہ البیر محصلہ کے عالی حجمت کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا ہاں تو اٹھا کر بولو سبحان اللہ یہ بتائیے کہ میری آواز میٹھی لگ رہی ہے کہ تیکھی لگ رہی ہے اور بولو اگر تیکھی لگے تو قصور میرا نہیں مولانا ربانی ہمیشہ میٹھے رہے اور اب بھی میٹھے ہیں لیکن تیکھی لگے تو ماف کر دینا کسی اور کا قصور ہے لیکن ٹھیک تھاک ہے اللہ کا شکر ہے میں شکایت نہیں کرتا کیونکہ یہ کمیٹی کا مائک ہے اور ماشاءاللہ کمیٹی میں ایسے ایسے جوان ہے کہ ہر جوان اپنی جگہ لا جباب ہے حسین کے نام پہ لنگر کیا حسین کے نام پہ اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہے ماشاءاللہ میری طرف دیکھئے نبی نے کیا فرمایا مین کتنی محبت ہے جلدی بولو تین محبت پہلی محبت کیا اللہ کی محبت انداز دیکھئے نبی فرماتے ہیں اگر اللہ سے سچی محبت ہے تو مجھ سے بھی کرو اور مجھ سے سچی محبت ہے تو میری اہلِ بیس سے بھی محبت کرو میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا جاتا ہوں کیا دنیا میں صرف جنگیں کربلا ہوئی یا اور بھی جنگیں ہر بولو اور بھی جنگیں اسلام کی سب سے پہلی جنگ عظیم جنگ جنگ بدر ہے مسلمان اس میں شہید ہوئے ان کے نام پر تم کیوں نہیں روتے زور سے بول جنگ اہود میں مسلمان شہید ہوئے ان کے نام پر کیوں نہیں ترپتے اور بھی جنگوں میں مسلمان شہید ہوئے ان کے بھی بچے قربان ہوئے ان کے نام پر کیوں نہیں ترپتے حسین کے نام پر ترپنے کی وجہ کیا ہے تو کان کھوڑ کر سن لو جنگیں تو بہت ہوئیں لیکن کسی جنگ میں نبی کا خون نہیں بہایا گیا مگر کربلا کی وہ جنگ ہے جس میں نبی کا خون بہایا گیا اس لیے کہ حسین کی رگوں میں فاطمہ کا خون ہے اور فاطمہ کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے اور جہاں پر نبی کے خون کا ایک قطرہ بھی گرے گا دیوانے کبھی پرداش نہیں کر سکتے دیوانے تن مندھن نبی کے نام پر قربان کر دے گی نارے تکبیر نارے رسالہ جکر امام حسین تاجدار امام حسین حجان امام حسین جسن امام حسین مسلک عالی حجرات حضور اپنا نام بتا دیجئے حضور سید محمد بلال میان جو گونڈن کے رہنے والے ہیں ان کے سامنے میں کرسی پر بیٹھا ہوں آپ یہ مس سمجھنا کہ حضرت کی توہین ہے نہیں دل میں احترام آنکھوں میں احترام خیالوں میں احترام لیکن چونکہ میں تقریر کر رہا ہوں تو مجھے کرسی پر بیٹھنے کی اجازت ہے جیسے میرے نبی نے حضرت حسان کو ناد پہتے وقت اپنے ممبر پہ بیٹھا دیا اور نبی خود نیچے ہے اور حضرت حسان نبی کی ناد پر رہے ہیں جب کوئی حدیث پڑھے جب کوئی قرآن کی آیت پڑھے جب کوئی خطابت کرے جب کوئی مبلغ اسلام ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ کرسی پر ہو استاذ نیچے ہو وہ کرسی پر ہو پیر نیچے ہو اس میں کوئی توہین نہیں کیونکہ احترام دلوں میں ہے احترام خیالوں میں ہے حضرات یہ نبی کی اولاد بولو اہلِ بیتِ پیمبر ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہیں حضرات میری طرف دیکھئے مجھ میں اور ان میں بہت بڑا فرق ہے بولو فرق ہے کی نہیں ہم نبی کے غلام ہیں اور یہ نبی کی اولاد ہیں ان کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دور رہا ہے میں ادھر دیکھئے میں ان سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ بہت خوبصورت ہے میں اس لیے محبت نہیں کرتا ہوں کہ ان کا چوبہ بہت خوبصورت ہے میں اس لیے ان سے محبت نہیں کرتا ہوں کہ ان کا لباس بہت خوبصورت ہے آج مسلمان اہلِ بیتِ رسول سے صرف اس لیے محبت کرتا ہے کہ ان کے خون کو نبی کے خون سے لگاؤ ہے ان کے خون کا رشتہ نبی کے خون سے ہے اور نبی سے جس کا رشتہ جورا ہے ہم ان کی قدموں میں اپنی جان قربان کر دیں گے یہ ہے سنیوں کا عقیدہ ابھی تو آپ نے چند حدیثیں سنی لیکن لگتا ہے کہ تھک گئے کھیچڑا کھانا ہے گھبرائیے نہیں مولانا ربانی کی تقریر سننے کے بعد کھانا حضم ہو جاتا ہے حازمہ کی کوئی چیز کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میری تقریر سنیے کھانا بالکل حضم بھوک زیادہ لگے گی اجازت ہے جلدی بولو اجازت ہے لگتا آپ لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے ناراض تو نہیں میں آپ سے خوش ہوں تو آپ ناراض کیوں ہوں گے یقینی بات ہے جب میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں مولانا ربانی سے پورا بھارت محبت کرتا ہے پورا دیش محبت کرتا ہے کشمیر سے کنیا کماری تک اس مولوی کو لوگ اپنے دل کے خانے میں بسا کے رکھتا ہے اللہ نے مجھ پر احساب فضل فرمایا ہے ابھی تو میں نے چند حدیثیں آپ کو سنائیں اگر اجازت دیجئے تو حضرات اور بھی حدیثیں سناوں قسم خدا طبیعت مچھل جائے گی اللہ اللہ دل بھاغ بھوکو بھوکو ماشاءاللہ حدیث سننا چاہتے ہیں تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ غور سے سن لو اللہ آپ کو سلامت رکھے بولو آمین اللہ جلسے کو قبول فرمائے بولو آمین اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے بولو آمین مولانا کی تقریر بھی سنو دعائیں بھی لو دونوں ہاتھ میں لڈو ہے تقریر بھی سنو دعائیں بھی لو اور مجھ نے میرے لئے دعائیں بھی کرو انشاءاللہ طبیعت میں چل جائے گی دل باغ باغ ہوگا اب آپ حدیث سنیے طبیعت میں چل جائے گی ترمیزی شریف زور سے بولو ترمیزی شریف جلد سانی باب و مناقب اہل بید صفحہ نمبر دو سو انیس کتنا زور سے بولو صفحہ نمبر دو سو انیس انا امار ابن ابی سلمتا قول لما نزلت حاضحی الائیت علن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما یریت اللہ لے یزہیبا انکم الرجسا اہل البید ویطہرکم تطہیرا تھی بیت ام سلمہ فدعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتیمتا وحسنا وحسینہ فجلہم بکسا وعلی الخلف زہری فجلہم بکسا سننا قال اللہم ها اولائی اہل بیدی فزہیب انہم الرجسا وطہیرہم تطہیرا سوڑ سے بولتو سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالہ امام حسین کا دامان امام حسین کا دامان اجازت ہے جلدی بولو اجازت ہے یہ بچہ کہاں جا رہا ہے جاؤ 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 جا جاؤ جاؤ جا جا جلدی بھاگو جاؤ ایک جلسے میں ایک sahب کو میں نے ڈانٹ دیا بیٹ تو گئے مگر جلسہ جب ختم ہو گیا لوگوں نے کہا جناب جلسہ ختم ہو گیا اٹھئے کہا حضرت نے ایسا ڈانٹا کہ جو ہونا تھا ہو چکا ہے اس لیے ہم مولانا ربانی نے ڈانٹنا بند کر دیا ہے پیار سے کہتا ہوں اگر ضرورت ہے تو جائیے اور نہیں ضرورت ہے تو حدیث سنیے عدب سے بیٹھئے میں نے جو حدیث سنائی آنکھوں میں آنسو آئیں گے سنیے نبی عرشان حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی یہ آیت اِنَّمَا يُرِیدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا اَنْكُمُ الرِّجْسَا اَحْلَ الْبَعِدْ وَيُتْحِرَكُمْ تَتْحِيرًا حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کی آیت تتحیر جب یہ آیت ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی تو میرے نبی نے حضرت فاطمہ کو بلایا حسن حسین کو بلایا مولا علی کو بلایا بولانے کے بعد ارشاد فرمایا اے علی بیٹھ جاؤ اے فاطمہ بیٹھ جاؤ اے حسن حسین بیٹھ جاؤ جب سب لوگ بیٹھ گئے تو میرے سرکار نے اپنی چادر کو پھیلایا سب کے سروں پر ڈال دیا سب کو چادر میں چھپا لیا اور اللہ سے اس طرح دعا کرنے لگے اللہمہ ہاں اولائی اہلو بیٹی وزہیب انہم الرجسن وطہیرہم تطہیرہ نبی نے اللہ سے اس طرح دعا کیا اے میرے پروردگار یہ سارے کے سارے میری اہل بیٹ پاک ہیں میری تمنا ہے میری آرزو ہے میری خواہش ہے کہ ان لوگوں سے دنیا کی ہر ناپاکی کو دور کر دے اور ان لوگوں کو خوب خوب پاک فرما دے سبحان اللہ سبحان اللہ ناری تکبیل ناری رسالہ اہل بیت کا دعمال اہل بیت کا دعمال کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ حضرت نے اتنا شوٹ نارا لگایا جیسے میس کول ایسے نارے سے ہارڈ اٹیک ہو سکتا ہے نارا لگایے پورا نارا مکمل لانا جیسے میں لگاتا ہوں نارا لگاو نارے تکبیل نارے رسالت غوث آزم کا دامن امام آلی مقام کا دامن جشن شہدائے کربو بھلا اہل بیت ازام نارے تکبیل لیکن حضرت نے ایسا نارا لگایا کہ لگا کے میری کورسی ہل لہی ہے اے بولو با سمجھ میں آ رہی ہے اجازت ہے جلی بولو اجازت ہے ابھی آپ نے بڑی شاندار حدیث سنائیں نبی نے کتنے لوگوں کو چادر میں چھپایا اے بولو ہاتھ اٹھا کر بولو چار لوگوں کو نبی نے چادر میں چھپا کر اللہ سے کیا دعا کیا اے اللہ میری آرزو ہے میری تمنا یہی لوگ میرے اہل بیت یہی لوگ میری اہل بیت ہیں یہ اللہ ان سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر دے ہر طرح کی برائی کو دور کر دے اور ان لوگوں کو خوب خوب پاک کر دے حضرات اہل بیت سے مراد پنجتن پاک ہے یہی علماء جمہور کا مسلک ہے اور قیامت تک ان کی آنے والی اولاد بھی شامل ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اب میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اور ان بیمانوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں جو اہل بیت کے خلاف بولتے ہیں میرا کام حدیث سنانا فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ ہم حدیث کی مانے کہ کم پڑھے لکھے خبیز کی مانے یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کچھ لوگ گلیوں میں گھوم کر کہتے ہیں یزید حق پر ہے یزید کو برا نہیں کہنا چاہیے امیر المومنین تھا رحمت اللہ علیہ ہے ان پاگل کتوں سے میں کہنا چاہوں گا لانت اللہ علیہ کو تُو رحمت اللہ کہتا ہے وہ تمہارا شیوہ ہے تمہارا شیوہ میں پوچھنا چاہتا ہوں حسین کو تم باقی کہتے ہو اور ناحق ثابت کرتے ہو اب آپ بتاؤ کہ نبی کی حدیث کو مانے کہ میں تم کو مانوں نبی نے جس کے پاکی کے لئے دعا کیا ہو نبی نے جس کے پاکی کی دعا کیا ہو جس کے پاکی کی شہادت قرآن دے رہا ہو جس کی تحارت قرآن بیان کر رہا ہو بتاؤ وہ غلط ہو سکتا ہے نہیں غلط ہو سکتا اب وہ حدیث سنیے کہ حسین غلط کہ یزید غلط ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ پانچ لاکھ ہی نام دیا جائے گا اگر کسی کی ماں نے دودھ پلائی ہے تو غلط ثابت کرو پوری دنیا والوں کو اعلان ہے اگر یہ حدیث غلط ہو گئی تو پانچ لاکھ ہی نام دیا جائے گا اور غلط نہیں ہے تو اہلِ بیعت کی توہین سے توبہ کرو اور یزید کو رحمت اللہ علیہ لکھنا بند کرو امام حنبل جیسی شخصیت نے یزید کو کھل نم کھلا کافر کہا سعد الدین تفتزانی جیسی شخصیت نے یزید کو کھل نم کھلا کافر کہا بہت سارے فوقہانے یزید کو کافر لکھا اب آپ بتائیے اگر یزید اچھا ہوتا تو اس کے ایمان و کفر میں اختلاف کیوں ہوتا اب وہ حدیث سنیے کہ قسم خدا مو پر اتنا بڑا تعلہ لگ جائے گا جیسے میرے الہ آباد کے نئینی جیل کا تعلہ ہے انہیں بھولو کس کا تعلہ ہے نئینی جیل اسی جیل میں اندرہ گاندھی کو بند کیا گیا تھا الہ آباد کا نامی گرامی جیل نئینی جیل ہے اب آپ کا مولانا ربانی حدیث سنانا چاہتا ہے کلے جاہل جائے گا قسم خدا آنکھوں میں آسو آئے گا پریشاندار حدیث سنیے سارا مجموعہ تمہیں سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سن لو حوالہ نوٹ کرو مشکان شریف زور سے بولو مشکان شریف جلد سانی باب القرامات صفحہ نمبر پانس سو پیٹالیس کتنا زور سے بولو صفحہ نمبر پانس سو پیٹالیس عن سید بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ قان لما كان ایام الحرہ لم یعزن فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلاسا ولم یقم ولم یبرہ سید من مسیب وکانا لا یارفو وقت الصلاة اِلَّا بِحَمْ حَمَدِ یَسْمَوْا مِن قَبْرِ جب حدیث پڑھتا ہے تو اپنے آپ سے اندر میں لگتا ہے کہ جان دے دوں نبی کی حدیث کے لیے اپنا دل گردہ لوگوں کو نکال کر دے دوں میری طرف دیکھئے لیکن نبی کی حدیث کا صدقہ ہے کہ آج تک میرے سینے میں کچھ نہیں ہوا تیس برس سے حدیث پڑھتا ہوں کتنے سالوں سے جلدی بولو عمر ہے تیتالیس سال کی لیکن تیرہ سال کی عمر سے تقریر کر رہا ہوں یہ میرا لوگوں کے درمیان مشہور ہے مولانا ربانی کے پڑھنے کا ذریعہ اگر کوئی چیز بنی ہے تو وہ تقریر ہی ہے وہنہ تمہیں ایک غریب پروری انسان تھا مولانا نے تیرہ سال کی عمر میں تقریر شروع کیا رب مجھے پڑھاتا چلا گیا رب کریم انام دیتا چلا گیا جب میں ڈاکٹر سے اپنا سینہ چیک کراتا ہوں سال میں ایک مرتبہ تو ڈاکٹر مسکوراتا ہے کہتا حضرات آپ کا سینہ لوہا لٹ ہو چکا ہے کیا کہتا ہے لوہا لٹ ہو چکا ہے جیسے کوئی کراٹا سیکھتا ہے تو ہاں تو لوہا لٹ ہو جاتا ہے ہاں سے ایٹ کو توڑ دے پتھر کو تھوڑ دے تو آپ کا سینہ ایسا لوہا لٹ ہے کہ اگر کوئی سینہ سے ٹکڑائے گا تو چور چور ہو جائے گا بولو ہائی کی نہیں مولانا نے جو حدیث سنائی مطلب سنیے طبیعت میں چل جائے گی لیکن بابو لوگ ایسے نہیں سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور دور سے بولو سبحان اللہ سید بن عبدالعزیز کہتے ہیں حدیث کے راوی سید بن عبدالعزیز کہتے ہیں کبھی بھی آواز کو بدلو مد یہ سب گلت بات ہے جو چیز جیسے ہے اس کو رہنے دیا جائے اس سے مجھ کو خلجان ہوتا ہے میری طرف دیکھئے سید بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے جب یزیدیوں نے مدینہ شریف پر حملہ کیا کہاں حملہ کیا زور سے بولو جب مدینہ شریف پر حملہ کیا تو وہ ظلم ڈھایا وہ ظلم ڈھایا کہ ایک روایت اس طرح ہے مدینہ کی عورتوں کے ساتھ بدسلوکیاں کی مدینہ کی عورتوں کے ساتھ اس کے فوجیوں نے بدسلوکیاں کی یزیدیوں نے مسجد میں گھوڑے بدھوائے گھوڑوں سے پخانہ پیشاپ کروایا مسجد نبی میں گھوڑے بدھوائے گھوڑوں سے پخانہ پیشاپ کروایا آزان بند رہی نماز بند رہی تین دن تک کوئی نماز پڑھنے نہیں گیا کوئی آزان دینے نہیں گیا سید بن مسیب پاگل بن کر مسجد کے کونے میں چھپ کر بیٹھے رہے ان کا کہنا ہے کہ میں باہر نہیں نکلتا کہ کہیں مجھ کو قتل نہ کر ڈالے ان کا کہنا ہے کہ میں نے تین دن تک مسجد میں پناہ لیا مسجد کے کونے میں پاگل کا بھیس بنا کر ٹھہرا رہا لیکن کان کھوڑ کر سن لو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تین دن تک اکیلے نماز ادا کیا میں نے تین دن تک جو وقت کو پہچانا ٹائم کو پہچانا کسی کے کہنے سے نہیں سورج کو دیکھنے سے نہیں کسی کے بتانے سے نہیں میں نے تین دن تک اکیلے نماز اس طرح ادا کیا میں نے جو وقت کو پہچانا اس طرح پہچانا کہ جب جب نماز کا وقت ہوتا نبی کی قبر سے آزان کی آواز آدھی نارے تکبیر نارے رسالات نارے رسالات نارے حیدری کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ادھر دیکھئے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ فرماتے ہیں سعید بن مسیب کہ میں تین دن تک مسجد کے کونے میرا مسجد کے ایک کونے میں چھوک کر رہا کوئی آزان دینے والا نہیں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہر طرح مسجد میں گھوڑے بدھے ہوئے اور گندکی پھیلی ہوئی تھی لیکن مجھ کو لوگوں نے قتل اس لیے نہیں کیا کہ میں نے پاگل کی ایکٹنگ کر لی تھی ایک کونے میں پاگل بن کر بیٹھا رہا لیکن نماز کیسے ادا کیا کسی کے بتانے سے نہیں نہ سورج کو دیکھنے سے ایک کونے میں چھوک کر بیٹھا رہا لیکن نماز کا وقت مجھے اندازہ کیسے لگتا جب نبی کی قبر سے آزان کی آواز آتی تو میں سمجھ لیتا کہ وقت ہو چکا ہے حضرات کہاں گئے وہ بائیمان لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے تمہارا باہ مر کر مٹی میں مل گیا تمہاری ماں مر کر مٹی میں مل گئی لیکن مصطفیہ موت کا مزہ چکھنے کے بعد بھی اپنی قبر میں اسی جسم حقیقی دنیا بھی کے ساتھ آج بھی زندہ ہیں ہم غلاموں کو دیکھ رہے ہیں ہم غلاموں کو پہچان رہے ہیں قبر میں آسان بھی ہو رہی ہے اور مصطفیہ امامت بھی فرما رہے ہیں حضرات میری طرف دیکھئے اب میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں پوچھوں اجازت ہے زور سے بولو لگتا ہے آپ لوگ تھگ گئے ارے برو ابھی تو مولانا کی تقریر پندرہ منٹ ہوئی ہے کیا حضرات ایک گھنٹہ لگتا ہے آج کانٹا تیزی سے چلنا ہے ارے بولو لیکن کبھی کبھی حضرت اپنے کانٹا کو پیجھے کر کے آتے ہیں ارے بولیے لیکن آج جاننا ہے کہ حضرت جا رہے ہیں روکست ہو رہے ہیں تو انہوں نے کانٹا اپنے گھڑی کا کانٹا بلکل صحیح رکھا ہے ماشاءاللہ میں آپ کی محبت کا خیر مقدم کرتا ہوں لمبی تقریر نہیں ہوگی جتنی ڈیلی ہوتی تھی اتنی ہی ہوگی اور لنگر سب کو کھا کے جانا ہے تاکہ لنگر برباد نہ ہو مگر لنگرہ کو لنگر نہیں کھلانا ہے بولو کس کو لنگرہ لنگرہ کون ہے جو نبی کا گستاق ہے اہلِ بیت کا گستاق ہے بولو لنگرہ لنگر نہیں کھائے گا لنگر تو وہ کھائے گا جس کے دل میں نبی اور اہلِ بیت کی محبت ہے اللہ کی محبت ہے اب میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں پھر تین چار حدیث سناؤں گا تقریر ختم اجازت ہے جلدی بولو اجازت ہے یہ بتاؤ اگر کوئی آپ کی مسجد میں گھوڑا لا کر باندے بھائیس لا کر باندے جانور لا کر رضا نگر کی مسجد میں باندے تو بتاؤ اب کیا کرو گے اس کے ساتھ ارے بولو اس کو لڈو کھلاو گے کہ جوتے کا ہار پہنا ہوگے زور سے بولو زور سے بولو اسے لڈو کھلاو گے کہ لاتھی لے کے دوڑا ہوگے لاتھی لے کے اب ان بیمانوں سے کہیے جو لوگ یزید کو حق پر کہتے ہیں ان سے کہیے کہ مسجد نبی میں گھوڑا باندھا گیا گھوڑوں سے پخانہ پہ شعب کروایا گیا جس منبر رسول پر مصطفیٰ خطاب پروایا کرتے تھے اس پر گھوڑوں کی لیت بولو پھیلائی گئی گھوڑوں سے پخانہ پہ شعب کروایا گیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ یزید حق پر ہے آج کے بعد سے کوئی یزید کو حق پر کہے تو ایک جملے میں چواب دینا جو یزید کی اولاد ہے وہ یزید کو حق پر مانے ہم تو حسین کے غلام ہیں ہم حسین کو حق پر مانیں گے ہم حسین سے محبت کرتے ہیں ہم حسین کو حق پر مانیں گے یا رسول اللہ حضرت سے نعرہ اس لیے لگوارا ہوں تاکہ مجھے سانس لینے کا موقع مل جائے کچھ مولانا تو تقریر کے دوران پانی پیتے ہیں لوگوں کو بھی پانی پیلا دیتے ہیں اپنے بھی پی لیتے ہیں لیکن مولانا ربانی پیاس رہ کر آپ کے سامنے اپنا خون جگر پیش کرتا ہے یہ پسینیں اتنے گرتے ہیں کہ قسم خدا اگر اکٹھا کرو تو سال بر میں دہ دردہ بن جائے لیکن مولانا ربانی پر کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ یہ نبی کی محبت کا صدقہ ہے اہلِ بیتے بولو پاکے پیم اہلِ بیتے رسول کی محبت کا صدقہ ہے اب مولانا وہ حدیث سنانے جا رہا ہے جو سورت سے زیادہ مشہور ہے سننے کے لیے دیار ہو مگر مشہور تو ہے لیکن کچھ لوگ اس حدیث کو پڑھ کے دھوکہ دیتے ہیں آج بلکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی تاکہ آپ کو دھوکہ نہیں کھانا ہے حدیث تو مشہور ہے لیکن مطلب مولانا ربانی سے سنیے تاکہ آپ دھوکہ نہ کھائے اجازت ہے جلی بولے اجازت ہے اجازت ہے تو بابو لوگ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سن لو مشکان شریف زور سے بولو مشکان شریف جلد سانی بابو مناقب اہل بید صفحہ نمبر 579 کتنا زور سے بولو صفحہ نمبر 579 ترمیزی شریف جلد نمبر دو صفحہ نمبر 219 دو کتابوں کا حوالہ دیا اب آپ حدیث سنئے عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتہی یوم عرفتا وہو بعلانا قتل قصبان یختوب فسمیتو یقول یا ایوہ الناس انی ترکتو فیکم ماین اخستم بہی لن تدلو کتاب اللہ وی اتراتی اہل و بیتی نارے تکبیل نارے رسالات نارے رسالات اہل بیت کا دامان سبان اللہ اتنی شاندار حدیث کے آپ لوگ سب لوگ سن رہے اور سنتے آ رہے بڑی مشہور حدیث مگر مطلب سنیں گے تو کلے جاہل جائے گا قسم خدا مطلب مولانا ربانی سے سنیے گا ادھر دیکھئے نبی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کو میں نے اپنے نبی کو حج کے موقع سے کس کے موقع سے زور سے بولو حج کے موقع سے بقرائی سے ایک دن پہلے بقرائی سے ایک دن پہلے جس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے بقرائی سے ایک دن پہلے میں نے نبی کو بہت بڑے میدان میں خطاب کرتے ہوئے سنا اپنے صحابہ کو نبی نے وسیعتیں فرمائی بہت ساری باتیں اپنی تقریر میں بیان کیا لیکن آخیر میں اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر جب نبی نے خطاب کیا تو بہت ساری وسیعتیں کی بہت ساری باتیں بیان کی لیکن آخیر میں نبی نے اونٹنی پر سوار ہو کر جو اپنے غلاموں سے کہا تھا وہ بات سن لیجئے جس وقت نبی نے ارشاد فرمایا آنکھوں میں آنسو تھے نبی نے ارشاد فرمایا اوہ صحابہ انقریب میں دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں انقریب میں دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں میرے جانے کے بعد گھبرانا نہیں لڑنا نہیں جھگرنا نہیں کہ نبی چلے جائیں گے تو ہماری رہبری کون کرے گا ہماری دیکھ بھال کون کرے گا ہماری پیشوائی کون کرے گا اوہ صحابہ انقریب میں تمہارے درمیان سے روخصت ہو رہا ہوں مگر کان کھوڑ کر سن لو دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں دو عظیم شہ چھوڑ کر جا رہا ہوں دو رہنما چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن ہے دوسری اہلِ بیت ہے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہرگز گمرا نہیں ہو سکتے آن اللہ نارِ تکبیر نارِ رسالات اہلِ بیت کا دامان اہلِ بیت کا دامان محصلہ کے عالی حجرات آج میں آپ لوگوں سے بہت خوش ہوں اجازت ہے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اچھے یہ بتائیے نبی نے کیا فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں یہ کب کہا تھا جلدی بولو بولو کب کہا تھا جب نبی حج کے لیے تشریف لے گئے نبی نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ادا کیا کتنی مرتبہ ایک مرتبہ حج فرض ادا کیا اب آپ کہو گے نبی نے بار بار کیوں نہیں کیا تو حضرات نبی کو موقع ہی نہیں ملا کیونکہ جس سال حج فرض ہوا کچھ سال نبی نے حج کیا اور دوسرے سال ربیل اول شریف کے مہینے میں بولو مصطفیٰ تشریف لے گئے دوسرے سال کی شروعات ہی میں جلدی بولو مصطفیٰ دنیا سے پردہ کر گئے حیاتِ ظاہری سے پوچھ فرما گئے غلاموں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو نبی نے حج فرض بولو کتنی مرتبہ کیا جلدی بولو ایک بار کیا جب نبی نے حج کیا تو صحابہ کا مجمع تھا نبی کو معلوم تھا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کو ہر پل پل کی خبر ہوتی ہے کہ دنیا میں کیا ہوگا میرے ساتھ کیا ہوگا ان کو سب پتا ہے نبی کو سب پتا تھا اس لئے نبی نے فرمایا کہ میں انقریب تمہارے درمیان سے بولو رخصت ہو رہا ہوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑنا ہوں اچھا نبی نے دو چیزوں میں کس کا سکر کیا زور سے بولو ایک قرآن ہاتھ اٹھا کر بولو ایک قرآن اور زور سے بولو ایک قرآن اور دوسری آخر ایسا کیوں جب بولو آخر ایسا کیوں اس کا مطلب مولانا ربانی سے سنیے قلیجہ ہل جائے گا دل و دماغ روشن ہو جائے گا اس حدیث کا دو مطلب ہے ایک مطلب سن لو پہلے پہلے ایک مطلب سن لو نبی کے فرمان کا مقصد کیا ہے نبی نے ارشانت فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں ایک قرآن ہے دوسری اہلِ بیعت ہے نبی نے ایسا اس لیے کہا قرآن کو بھی پکڑے رہنا اہلِ بیعت کو بھی پکڑے رہنا قرآن کو اس لیے پکڑنا قرآن کو اس لیے پکڑنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نماز کا طریقہ روزے کا طریقہ حج و زکاہت کا طریقہ کھانے پینے کا طریقہ زندگی گزارنے کا طریقہ طلاق نکاح کا طریقہ دنیا کا سارا قانون قرآن میں موجود ہے اللہ کی مضبوط رسی ہے قرآن کو اس لیے پکڑنا اور اہلِ بیعت کو بھی پکڑے رہنا اس لیے کہ جو اہلِ بیعت ہوں گے ان کا عمل قرآن کے مطابق ہوگا سبحان اللہ نعرِ تکبیم نعرِ رسالہ امام حسین گدامان امام حسین گدامان ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ نبی نے کیا فرمایا قرآن کو پکڑے رہنا کیونکہ اس میں اللہ کا سارا قانون پھر بولو اللہ کی مضبوط رسی ہے اس میں ہر چیز موجود ہے بولو قلو صغیری و قبیری مستطر قرآن میں ہر بڑی چیز چھوٹی چیز کا تذکرہ ہے اس لیے قرآن کو پکڑے رہنا اُلَجْنَامَات اور اہلِ بیعت کو بھی پکڑے رہنا کیونکہ جو اہلِ بیعت ہوں گے ان کی زندگی قرآن کے مطابق ہوگی اگر تم کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا تو ان کی زندگی کو دیکھ لینا سمجھ لینا یہ قرآن کی تفسیر ہے ایک تو مطلب یہ ہے اور دوسرا مطلب کا یہ تو اور سنا ہوں لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ دھگ گئے دھگے تو نہیں ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ دوسرا مطلب سن لو نبی نے ارشاد فرمایا دوسرا مطلب سن لو نبی نے ارشاد فرمایا دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں ایک قرآن ہے دوسری اہلِ بیعت ہے اس کا دوسرا مطلب سن لو نبی نے یہ خطبہ کب دیا گوھر کرو اپنی زندگی کے بولو زندگی کے زندگی سے رخصت ہونے سے تین مہینہ پہلے کتنے دن پہلے زور سے بولو پردہ کرنے سے تین مہینہ پہلے نبی نے بولو حج کے موقع سے یہ خطبہ دیا صحابہ کو نصیحت کیا نبی نے اس لیے ہی نصیحت کیا ادھر دیکھئے نبی کے اس فرمان کا مطلب کربلا کی طرف اشارہ ہے کس کی طرف اشارہ ہے زور سے بولو کربلا کی طرف اشارہ ہے کیونکہ نبی کو معلوم تھا ایک ایسا زمانہ آئے گا میری اہلِ بیت کو ستایا جائے گا میری اہلِ بیت پر پانی بند کیا جائے گا میری اہلِ بیت پر ظلم ڈھایا جائے گا میری اہلِ بیت کو کوفہ بولا کر دھوکہ دیا جائے گا میرے اہلِ بیت کے ساتھ لوگ زلیل حرکت کریں گے لوگ ان کو دھوکہ دیں گے نبی کو سب پتا تھا اس لیے نبی اپنے پردہ کرنے سے تین مہینہ پہلے حج کے موقع سے تمام صحابہ کی موجودگی میں کربلا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اوہ صحابہ میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں ایک قرآن ہے دوسری اہلِ بیت ہے قرآن کو اس لیے پکڑے رہنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اہلِ بیت کو بھی پکڑے رہنا کیونکہ ان کی زندگی قرآن کے مطابق ہوگی سبان اللہ سبان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالہ اہلِ بیت کا دامان آہلِ بیت کا دامان سبان اللہ تھاکے تو نہیں آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو تھاکے تو نہیں میرا بیٹا کیسے بیٹھا ہوا بیٹھو ماشاءاللہ تمہارے لیے اجازت ہے تم چاہے کھڑے ہو کر سنو چاہے بیٹھ کر سنو جب کسی بچے کو دیکھتا ہوں تو مجھ کو اپنے بچوں کی یاد آنے لگتی ہے چاہے وہ ٹرین میں مل جائے میں اس کا لب چومتا ہوں اس کو گود میں بیٹھاتا ہوں جب تک میرا ہاتھ جتنے بچے وہاں گئے لگا کے وہ بچہ ہمارا بچہ ہے تو جس کے سینے میں اپنے بچوں کا درد ہوتا ہے وہ دوسرے کے بچوں کا بھی درد رکھتا ہے لیکن بھارت کا ارے بھولو آج یہ حال ہے کہ جس کے سینے میں اولاد کا درد ہی نہیں وہ بھارت کے رہنے والوں کا درد کیا جانے چاہے بھارت ڈوب جائے چاہے بھارت بس جائے چاہے پچاس سال پیچھے چلا جائے چاہے بگ جائے درد تو وہ رکھتا ہے جس کے پاس اولاد ہو اور جو بے اولاد ہے اس کو کیا درد ہے ارے بھولو بات سمجھ میں آ رہی ہے لرنا نہیں ہے سمجھنا ہے اجازت دیجئے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ایک چھوٹی حدیث سنا کر اس حدیث کا جو میں نے مطلب بیان کیا ہے اس کو اور صاف کر دوں اجازت ہے جلی بولو اجازت ہے لیکن آئی سے نہیں سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ما شاء اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو آباد رکھے اللہ جلسے کو قبول فرمائے اللہ میرا آنا زندگی میں چاہے دس سال کے باہن سہی پھر قبول فرمائے تاکہ محبت پر قرار رہے رشتہ پر قرار رہے ان زندگی نے وفا کیا تو انشاء اللہ دیکھا جائے گا یہ وعدہ نہیں ہے زور سے بولو یہ وعدہ نہیں ہے اب آپ حدیث ایک چھوٹی سنیے اور جو مطلب بیان کیا ہے اس کو اور روشن کیجئے ادھر دیکھئے بری مشہور حدیث نبی نے ارشانت فرمایا سنیے مشکان شریف جلد سانی باب و مناقب اہل بید سفا نمبر پانس سو بہتر زور سے بولو سفا نمبر پانس سو بہتر قالہ علیہ السلام قالہ علیہ السلام اہل بیتی کا سفینا تے نو فمن رکی بہا فنجا ومن تخلف انہا فغرقا نبی نے ارشانت فرمایا میری اہل بید نو علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے زور سے بولو میری اہل بید نو علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے جو اس پر سوار ہوا وہی پار ہوا اور جو پار ہوا وہی جنت کا حق دار ہوا سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالہ آہل بات قدامان سبحان اللہ کیتنے لوگوں نے حدیث سن لیا ہاتھ اڑا کر بولو سبحان اللہ میری تقریر دس سے پندرہ منٹ اور چلے گی جیسا وعدہ بولو ویسی بولو ویسی لگتا ہے کہ موں میں تعلیٰ لگ گیا لگتا ہے میں گلت بولنا ہوں ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ زادہ کی خواہش مت رکھئے جان بچی تو لاکھوں اپائے پھر بولو مولانا ربانی کو صرف جام نگر میں جام نہیں پلانا ہے کلکتہ میں بھی جام پلانا ہے عارت کے کونے کونے میں جام پلانا ہے زندگی اتنی بیزی ہے کہ فرصت نہیں ہے اس لیے دیر گھنٹا بہت ہوتا ہے مولانا جس رنگ میں بولتا ہے دوسرا مولانا اس رنگ میں بولے تو پانچ منٹ میں بےہوش ہو جائے بولو بےہوش ہوگا کی نہیں ہاں میری طرف دیکھئے اچھا یہ بتائیے نبی نے کیا فرمایا کہ میری اہلِ بیعت نو علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کس کی طرح ہے زور سے بولو ہاتھ اٹھا کر بولو اور زور سے بولو کس کی طرح ہے اچھا یہ بتائیے کہ نو علیہ السلام کی کشتی لکڑی کی تھی کہ پلاسٹک کی جلدی بولو کتنی لمبی چوڑی تھی معلوم ہے تین سو گز لمبی تھی آپ کے پانی جہاز سے بڑی کشتی تھی کتنی گز لمبی تین سو گز لمبی کشتی تھی اور اونچی کتنی پچاس گز اونچی کئے منزیلہ کشتی تھی تین منزیلہ کئے منزیلہ جلدی بولو پہلی منزل جو نیچے والی منزل تھی اس میں شیر چیتا بھیڑیا جنگلی جانور کو نو علیہ السلام نے توفان نو میں بیٹھا لیا تھا اب بیچ والے حصے میں گائے بیل بھینس بکڑا بکڑی مرغا مرغی ان کو بیٹھا لیا تھا جو انسانوں کے بیچ میں رہا کرتے ہیں اور اوپر والے حصے میں اسی لوگوں کو بیٹھایا تھا جو توفان نو میں بچ گئے تھے باقی ساری دنیا ارے بولو ساری دنیا ادھر دیکھئے اجازت دیجئے تو بڑا اچھا واقعہ سناوں توفان نو چھ مہینہ تک رہا کتنے دن تک رہا ادھر دیکھو کتنے دن تک عالی حضرت فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں جو سب سے اونچا پہاڑ تھا اس سے تیس ہاں تو اوپر پانی چل لہا تھا کتنا چل لہا تھا جلدی بولو پانی کا اتنا بڑا توفان تھا کہ اس زمانے میں جو سب سے اونچا پہاڑ تھا اس سے تیس ہاں تو اوپر پانی چل لہا تھا ساری دنیا برباد ہو گئی لیکن نو علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ بیٹھے تھے یا جو جانور بیٹھا تھا وہی چیز بچ گئی وہی لوگ بچ گئے گھر سے سنیے ایک دردناک واقعہ سنیے جب نو علیہ السلام پانی میں تیرانے لگے زور سے بولو جب نو علیہ السلام پانی میں تیرانے لگے تو آپ نے چاروں طرف دیکھا کہ کوئی چھوڑ تو نہیں گیا ہے کوئی رہ تو نہیں گیا ہے کوئی بچ تو نہیں گیا ہے جب نظر دور آئی تو کوئی نظر نہیں آیا سامنے کیا دیکھا کہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے میرا بیٹا گھر کاب ہو رہا ہے پانی کے ہچکو لے کھا رہا ہے حضرت نور رونے لگے یا اللہ سب کشتی میں بیٹھ گئے لیکن میرا بیٹا ڈوب رہا ہے میرا بیٹا گھر کاب ہو رہا ہے بچا لیا جائے تو رب نے ارشاد فرمایا یانو انہو لیس من اہلک انہو عملن غیر و سالے اللہ نے فرمایا اے نو اس کو بھول جاؤ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے یہ تمہاری اولاد نہیں ہے کیونکہ اس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے یہ کافر ہو چکا ہے یہ بیمان ہو چکا ہے اے نو اسے ڈوبنے دو مرنے دو یہ تمہارے دشمنوں سے ہاتھ ملاتا ہے یہ تمہارے دشمنوں کے بیچ میں بیٹھا کرتا ہے تمہارے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا ہے تم اس کو بیٹا کہتے ہو یہ بیٹا نہیں ہے غدار ہے غدار قرآن کی حیسا جسے پتا چلا کہ جو بولو اللہ رسول کا گستاخ ہو وہ مومن نہیں ہے ابھی تو آپ نے قرآن کی آیت سنی سنیے نبی نے ارشاد فرمایا اب آپ حدیث کی طرف چلئے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری اہلِ بیعت سور سے بولو میری اہلِ بیعت نو علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے نو علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے اس کا کیا مطلب ہے نو کی کشتی لکڑی کی کشتی تھی توفان پانی کا توفان تھا لیکن کربلا والے کی کشتی کس چیز کی کشتی ہے توفان کیسا توفان ہے تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کان کھوڑ کر سلو وہاں بھی کشتی چلی کربلا میں بھی کشتی چلے گی وہاں بھی توفان آیا کربلا میں بھی توفان آئے گا اوہ صحابہ اس توفان میں بھٹکنا نہیں بھٹکنا نہیں حسین کی کشتی چلے گی یزید کے ظلم کا توفان آئے گا چچاپ حسین کی کشتی میں بیٹھ جانا جو اس پر سبھار ہوگا وہی پار ہوگا اور جو پار ہوگا وہی جنت کا حق دار ہوگا سبان اللہ نارے تکبیر نارے رسالہ امام حسین کا دامان نارے حیدری تقریر اب ختم کرنے جا رہا ہوں لیکن لگتا ہے کہ آج آپ ہم کو نہیں چھوڑیں گے لیکن چھوڑنا ہی پڑے گا جان بچی تو لاکھوں اپائے اہلِ بحث سے محبت کرو حدیث کے مطلب پر غور کرو اپنی زندگی کو حدیث بولو حدیث کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو اجازت دو تو آخری حدیث سناوں پھر آپ کو یہ بتاؤں کہ کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا پھر آپ کو یہ بتاؤں کہ کربلا سے ہمیں کیا کیا سبق ملا تقریر ختم اجازت ہے تو بری شاندار حدیث سنانے جا رہا ہوں آخری حدیث ہے مولانا کی زندگی پھر بولو وفا میری زندگی نے کیا میری زندگی نے اگر وفا کیا تو پھر کبھی موقع ملے گا اجازت ہے تو آخری حدیث سنو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے اور زور سے بولو سبحان اللہ اور پیار سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سنو بچوں آن ابھی سنو جوانوں آن ابھی سنو ہماری ماں بہنوں آن ابھی سنو حدیث سنو مشکان شریف بخاری مشکان شریف سفا نمبر پانس سو بہتر پرمیزی شریف جلد سانی بابو مناقب اہل بید سفا نمبر دو سو سترہ کتنا زور سے بولو سفا نمبر دو سو سترہ ان اسامت بن زائد قال ترکتو نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتا لیلتین فی بانزی الحاجت فخرجن نبیو صلی اللہ علیہ وسلم وہو مشتمل علاشین لا عدری ماں ہوا فلما فرقتو من حاجتی قل تو ما حازل لذی انتا مشتملون علی فکشفہو فیضا حسن وحسین علی فریقی فقال حزان ابن آیا وبن ابنتی اللہم اینی اوہبو ہما فاہبو ہما فاہبو میں اوہبو ہما سور سے بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عسامہ بن زید فرماتے ہیں کون فرماتے ہیں بولو حضرت عسامہ بن آپ لوگ دھوکہ مت کھائیے گا کیونکہ ایک عسامہ بن لادن نکلا ہے بولو آج جب عسامہ کا ذکر کر دیا جاتا تو آدمی کا ذہن فوراں بن لادن کی ترب جاتا ہے اس کے چکر میں آپ کو نہیں پرنا ہے وہ تو یہودی کا ایجینٹ ہے یہودی کا دلال ہے لیکن جس عسامہ بن سعید کی بات میں کر رہا ہوں یہ میرے نبی کے غلام ہیں ارے چلی بولو کیا ہیں میرے نبی کے حضرت عسامہ بن سعید کہتے ہیں ایک دفع تھنڈی کے موسم میں ایک دفع تھنڈی کے موسم میں میں رات کے وقت نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا میں نے کیا دیکھا نبی عیشہ کی نماز سے فارغ ہو کر کھانا پینا کھا کر اپنا ہجرا بند کر چکے تھے جیسے میں پہنچا تو میں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندر سے آواز آئی کون ہو میں نے کہا عسامہ بن زید ہوں جیسے نبی نے میرا نام سنا دروازہ کھول دیا جیسے نبی تشریح پھلائے میں نے کیا دیکھا کمبل اوڑے ہوئے ہیں چادر اوڑے ہوئے ہیں چونکہ تھنڈی کا زمانہ تھا لیکن میں نے کیا دیکھا چادر تو اوڑے ہوئے ہیں ایسا لگ رہا تھا اندر میں کوئی چیز چھپا کر رکھے ہیں حضرت عسامہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں چلا تھا اندر کون چیز ہے وہ کتنی قیمتی چیز ہے حضرت عسامہ بن زید کہتے ہیں بہت دیر تک نبی کی بارگاہ میں بیٹھا رہا نبی نے چادر نہیں ہٹائی کمبل نہیں اٹھایا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے کمبل میں کیا چیز ہے آپ کی چادر مبارک میں کیا چیز ہے اتنا سننا تھا نبی نے کمبل اوپر اٹھایا اتنا سننا تھا نبی نے کمبل اوپر اٹھایا تو میں نے کیا دیکھا کائے بغل میں امام حسن اور بائے بغل میں حسین موجود ہے سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالہ امام حسین کا دامان امام حسین کا دامان نارے حجری حضرت عسامہ بن زید کہتے ہیں کہ جیسے نبی نے کمبل اٹھایا لگا کے روشنی چمک پڑی در دیکھئے دوسری روایت اس طرح ہے دونوں بچے اتنے حسین تھے اتنے خوبصورت تھے کہ نظر پڑی تو ہٹنے کا نام نہیں حضرت عسامہ بن زید کہتے ہیں جیسے میں نے دونوں پھول کو دیکھا حسن حسین کو دیکھا نبی کے پیارے نواسے کو دیکھا اتنے حسین تھے کہ میں محبت کی نظروں سے بہت دیر تک دیکھتا رہا جب دیکھتا رہا تو نبی کو یہ عدا پہت پسند آئی نبی نے اللہ سے فوراً اس طرح دعا کیا کس طرح دعا کیا سنئے نبی نے ارشاد فرمایا اللہم انی احب ہما و احب ہما و احب میں احب ہما نبی نے اللہ سے اس طرح دعا کیا اے میرے پروردگار میں ان دونوں بچوں سے بے پنا محبت کرتا ہوں میری تمنا ہے تو بھی محبت فرما اور یا اللہ ان دونوں سے جو بھی محبت کرے ان سے بھی تو محبت فرما سبان اللہ نار تکبیر نار رسال جسن سہیدان کرب بلا نار حید کی کتنے لوگوں نے حدیث سن لی یہاں تو نہ کر بولو سبان اللہ بس تقریر اب ختم ہو رہی ہے یہ بتاؤ نبی نے کس کے حق میں دعا کیا بولو یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں سے محبت کریں ان سے بھی تو محبت فرماؤ اب ان بیمانوں سے کہیے کہ ہم حدیث کو مانے کہ کسی جاہل خبیز کو مانے اس حدیث سے پتا چلا کہ جو حسن حسین سے سچی محبت رکھیں گے اسی میں نبی کی محبت ہے اور جو نبی سے سچی محبت رکھیں گے اسی میں اللہ کی محبت ہے لیکن حضرات کربلا کے میدان میں محبت کو رون دا گیا محبت کو کچھ لا گیا جس نبی نے محبت کرنے کا حکم دیا جس رب نے اہل بیت کی محبت کو فرض قرار دیا اس محبت کا کربلا میں مزا خور آیا گیا حضرات کوئی زمین کی لڑائی نہیں تھی ادھر دیکھ یہ کوئی بلڈنگ کی لڑائی نہیں تھی صرف بات اتنی سی تھی یزید چاہتا تھا کہ حسین مجھے اپنا امیر مال لے مجھے حسین اپنا حاکم مال لے حسین میرا سپورٹ کرے حسین میرے ہاتھ میں ہاتھ یہ تھی کہ یزید شراب بیتا تھا یزید کھل کھلا ایاشیاں کرتا تھا ستاری کے سوم و صلاح تھا بہت سارے جرائم و کرائم کا حمال پہار تھا حسین کو سب پتا تھا اس لئے حسین نے انکار کیا اور فرمایا اگر میں تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں تو کا امیر بنا دیا رسول کا پیارا نباسہ ایک شرابی کی بیت قبول کر کے اس کو کرسی پر بیٹھا دیا جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے لوگوں کے ساتھ بس سلوک ہی کرتا ہے اسلام کا دامن ہمیشہ کے لیے داگ دار ہو جائے گا اس لئے حسین نے انکار کیا انکار کرنا تھا کہ وہ کون ایسا ظلم ہے جو حسین پر نہیں دایا قسم خدا صبح قیامت تک تاریخ کی کسی کتاب میں اس طرح کا واقعہ نہیں ملے گا جس کی نظروں کے سامنے بیٹا کو زبا کر دیا گیا ہو جس کی نظروں کے سامنے بھائی کا بازو کا ٹ لیا خدا بتاؤ اس باپ کے گردے کا کیا حال ہوگا باپ کے دل کا کیا ہوگا وہ ہے حسین بیٹا کٹ گیا ہے لیکن شکر الہی ادا کر رہے ہے بھتیجہ کٹ چکا ہے شکر الہی ادا کر رہے ہے جب علی اسغر کٹ گئے شہید ہو گئے تو حسین کے لب پر ہے حق کربلا کا واقعہ صرف اس لئے پیش آیا کہ حسین نے یزید کو اپنا امیر تسلیم نہیں کیا کرسی پر اس کو بیٹھانے کے لائق نہیں سمجھا ایک دوسری بات کربلا کے واقعہ سے جو ہمیں سبق ملا وہ سبق یہ ملا حسین نے ہمیں پیغام دیا حسین نے دیا کہ جان جائے تو جائے مگر حق کا دامان کبھی نہ چھوڑنا اگر تمہارا باپ چھوڑ ہو بھائی چھوڑ ہو مجرم ہو تو کبھی اس کا سپورٹ نہیں کرنا کبھی اس کو اونٹ مت دینا کبھی اس کو کرسی پر مت بیٹھانا کرسی پر وہ نہیں بیٹھے گا جو تمہارا چچاہ تمہارا بھائی کرسی پر وہ بیٹھے گا جو ساری قوم کو ایک نظر سے دیکھے کرسی پر وہ بیٹھے گا جو سب کا حق ادا کرے لیکن جو سب کا حق ادا نہ کرے اس کو کرسی پر بیٹھنے کا حق نہیں اس کو تو شمشان گھاٹ میں جانے کا حق ہے کبرستان میں پہنچنے کا حق ہے لرنے کا وقت نہیں سمجھنے کا وقت ہے کربلا سے تیسرا پیغام یہ ملا ادھر دیکھئے کربلا سے تیسرا پیغام یہ ملا کہ ہوشیار رہنا ہر کلمہ پڑھنے والا یہ ضروری نہیں کہ حق پر ہو دوڑ سے بولو ہر کلمہ پڑھنے والا کچھ لوگ کلمہ پڑھیں مگر تمہیں دھوکہ دیں کچھ لوگ نماز پڑھیں مگر تمہیں دھوکہ دیں کچھ لوگ روزہ رکھیں گے مگر تمہ دھوکہ دیں کچھ لوگ فرشتوں کی طرح لباس پہنیں گے مگر تم کو دھوکہ دیں گے ہر کلمہ پڑھنے والا یہ ضروری مجھ کو خط لکھ بھولایا تھا آج یہ وہی لوگ فریبی بن گئے مکہ بن گئے دھوکے باز بن گئے یہ لوگ غددار اسلام بن گئے اس نے نبی کے نباسے کو دھوکہ دیا تو کلمہ پڑھ کے بھی یہ غددار ہیں ایسا سمانہ تم پر بھی آئے گا کہ کچھ لوگ کلمہ پڑھ کے تمہارے ساتھ بھی غدداری کریں گے حقیقت میں وہ یہودی کے ایجنٹ ہوں گے یہودی کے دلال ہوں گے ایسے لوگوں سے خوشیار رہنا یہی کربلا والے کا حسین پیغام ہے اور آخری پیغام یہ ہے کہ جان جائے تو جانے دینا مگر نماز مت چھوڑنا بولو نماز مت قضاء کرنا کیونکہ نماز تمام فرضوں میں احمل عبادات ہے اب ضرور عبادات ہے بولو حق پر وہی ہے جس میں شریعت کا رنگ ہے باطل وہ ٹھہرا جس میں زلالت کا رنگ ہے نام و نشا یزید کا دنیا سے مٹ گیا باقی حسین تیری امامت کا رنگ ہے گزرے ہوئے زمانہ کا رنگ ہے اور ڈیر گھنٹا نہیں پانچ دن کی تقریر میں مولانا آخری میں یہ شیر سناتا ہے نشتر جو سب کے دل میں سماتا چلا گیا مجھ پہ یہ ان کی نظر انایت کا رنگ ہے انشاءاللہ آپ کا مولانا اگر زندہ رہا تاریخ خالی رہی تو مولانا پھر کبھی آپ سے ملاقات کرے گا اجازت دیجئے خدا حافظ والسلام على من تبال خدا آئیے صلاة و سلام پڑھئے اور لنگر کھا کے جائیے اگر میں کو گیا اس غم صدا بادل مبتلا کا سلام لو جو وفا اس غم صدا کا سلام لو یا رسول اللہ یا حبی بل اللہ میرے آقا پیارے آقا وہ حسین جس نے چھڑک کے کون وہ حسین جس نے چھڑک کے کون چامل وفا اے حبیب اے حبیب اے حبیب مجھ تبا دل مبتلا تبا سلام لو جو وفا کی راغ ہم مبتلا